علی نے فیدق کو کیوں پھر اگنور کیا برای قسم یہ سوال نیا نہیں ہے تین مرتبہ آئمہ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تینوں مرتبہ الگ الگ جواب دیئے میرے گو تین مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے ابو بصیر نے پوچھا صادق علی محمد سے ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ جو فیدق تھا وہ آپ کے جدنے واپس کیوں نہیں لے لیا جب ان کی خلافت آئی تھی ایسا خوبصورت جواب ہے میرے مولا کا میرے مولا نے کہا اس لیے کہ جب علی ابن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو وہ جو ظالم تھا وہ بھی مر چکا تھا وہ اپنا عذاب بھگت رہا تھا جو مظلومہ تھی وہ دنیا سے جا چکی تھی وہ اپنا عجر پا رہی تھی اللہ کے پاس سے علی فیدق کو واپس لے کر نہ ان کا عجر کم کرنا چاہتے تھے نہ اس کا گناہ کم کرنا چاہتے تھے اب یہ جواب زہن میں رہ جائے گا دوسری مرتبہ یہی سوال یہ سوال ابو بسید نے کیا تھا دوسری مرتبہ یہ سوال ابن ابراہیم نے کیا چھٹے ماں بھی سے میرے علی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب علی سے سوال کیا جاتا تھا تو ایک ہی سوال تھا ستر الگ جواب دیتے تھے مولا یہ فیدق واپس کیوں نہیں لے لیا کہ اچھا مولا نے پلٹ کے سوال کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ مجھے جب رسول اللہ کو مکہ چھوٹا بڑا حجرت فرمائی ان کا اپنا ایک ذاتی گھر تھا وہاں جس پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا مدینہ میں دس سال رہے دوبارہ واپس پلٹے فاتح مکہ بن کر فاتح مکہ ہو گئی اب وہاں کے حاکم تھے امام نے کہا کہ پھر رسول اللہ نے وہ گھر جس پر قبضہ ہو چکا تھا وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا پھر کہتا مولا یہ تو مجھے ہی معلوم کیوں نہیں واپس لیا تھا امام نے کہا کہ ہم اہلِ بیت کا مزاج یہ کہ ایک بار جو شہم سے ظلمن لے لی جائے ایک بار جو شہم سے ظلمن لے لی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے جو ظلمن لے لی گئے وہ لے لی گئے یہی سوال ساتھ میں امام سے بھی کیا گیا کہ مولا یہ فدر واپس کیوں نہیں لے لیا تھا تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ولی بنایا ہے تمام انسانوں کا لہٰذا اگر کسی انسان پر کوئی عام انسان پر ظلم ہوتا ہے نا تو ہم اس کے ولی بن کر مظلوم کو حق دلاتے ہیں ہمارا ولی خود اللہ ہے ہم اپنا حساب نہیں لے تو وہ لے لے گا یعنی فدر سمجھ میں آ رہا ہی ہے کہ بھئی مولا علی کی حکومت میں تو پھر اتنا اہم تاں واپس کیوں نہیں لیا تین جواب ہو گئے تین جواب ہو گئے تین جواب ہو گئے